بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حج ہے اس کو آج ہم پڑھ لیں گے تو حج کا سب سے پہلے ہم اس کا لوگوی معنی کر لیں گے کہ حج کیا ہے پھر اس کے اہمیت اور فضیرت پر بیعث کر لیں گے تو حج کا لوگوی معنی مفہوم جو ہے یہ ہے کہ ارادہ یا قصد کرنا حج کا لوگوی معنی کیا ہے ارادہ یا قصد کرنا اور دین کی استلام ہے حج سے مراد کیا حج سے مراد کو مخصوص دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور وہاں پر مخصوص عبادات ادا کرنا یہ حج کے لاتا ہے حج کی اہمیت کیا ہے تو آجاتے ہیں حج کی اہمیت یہ اسلام کا پانچ وارکن ہے کہ ارکان اسلام میں سے پانچ وارکن یہ حج ہے اور یہ حج سال میں ایک دفعہ ادا کیا جاتا ہے اور حج کس پر فرض ہوتا ہے تو حج کی متعلق اللہ نے اشارت فرمایا ہے کہ وللہ علی الناس حج البیت من ستا علیہ سبیلہ وللہ علی الناس کہ یہ ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے یعنی اس کے پاس پیسے ہو وہ استطاعت ہو اور وہ آدمی اس کا گھر کیلئی بھی خرچہ اس کے ساتھ ہو اور داخلہ بھی کر سکتے ہو تو اس آدمی پر حج کرنا کیا ہے یہ فرض ہے اب یہ کہ حج کی اہمیت کیا ہے تو حج مسلمانوں پر سن نوہ ہجری میں فرض ہوا یعنی نوہ ہجری میں یہ حج فرض ہوا ہے اور حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دین کی یادگار ہے یہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا کس لیے یہ تعمیر فرمایا کہ دنیا میں جتنے اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں وہ سال میں ایک دفعہ اس خانہ کعبہ کی زیارت کیلئے یہاں پر آئے یہاں پر جو فرض عمل ہے اس کو ادا کر لے یعنی تواف ہے توافی زیارت ہے اور خانہ کعبہ مقام اپراہیم میں دو رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے پھر صفہ مروعہ میں سائے کرنا ہے عرفات میں جانا ہوتا ہے منا اور مزدلف میں جانا ہوتے ہیں جتنی بھی حج کے ارکان ہے اس کو کرنا ہے اور حج کے ساتھ یعنی جو حج پہ جاتا ہے تو حج ہمارے اندر کیا باہمی ہمدردی اور عصر کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں اس کے اہمیت اسی بھی واضح ہے کہ بہت مختلف ممالک کی لوگ مختلف زبانوں کی لوگ اور آکے حج میں جمع ہو کے اس کے اندر باہمی ہمدردی اور عصر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور دنیا بر کی مسلمان خانہ کعبہ میں جمع ہوں کے ایک دوسری کے حالات سے بھی کیا ہوتا ہے خبردار ہو جاتے ہیں بخبر ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت بھی پیدا ہو جاتا ہے یہ حج کی ذریعی ہو سکتا ہے اور حج کے اہمیت کو واضح کرتے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حجم اللہ تعالیٰ کی نفرمانی سے باز رہتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاہ ہو کر واپس لوٹا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے تو یہ حج کی اہمیت ہے اور اس کے فضیلت تو بہت زیادہ ہے کہ حج کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے اور کیا نہیں دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحیح طور پر حج کر لیتا ہے اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور کوئی جو محرمات ہے اس کا ارتکاب نہ کر لے اور صحیح طریقی پر حج کر لے تو یہ گناہوں سے اس طرح صاف ہوتا ہے کہ گویا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی بھی جنم دیا جس طرح کی چھوٹے بچے پر کوئی گناہ کا اثر نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح یہ آدمی حج کر کے واپس طرح لوٹتا ہے کہ اس کے جسم پر اس کے ساتھ یہ کہ حج کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے علا مقام عطا فرماتا ہے اس لئے حج مبرور کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ کیا ہے جنت ہی ہے اور حج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی قریب بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے کے پچھلے گناہ اور اس سے صادر ہوئے اس کو بھی معاف فرما لیتے ہیں اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ حج کی ستاد رکھتا ہو اور وہ حج نہیں کر لیتا ہے مطلب اس کیلئے کوئی عذر نہ ہو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اس کی باوجود وہ حج نہیں کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی ایک مسلمان کی موت نہیں مرتا ہے بلکہ یہ ایک یہودی یا نصرانی کی موت مرتا ہے اس لئے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم حکم حکم جو ہے حج ہے اسلام کی پانچ رکن کا جو اہم رکن یہ حج ہے اس سے مو مول لیا اور اس کو عدار نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخص کو یہودی یا نصرانی کی موت کا ساتھ تشبیح دی ہے کہ یہ جب دنیا سے رخصد ہوتا ہے تو یہ یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا تو اس لئے ہمیں بھی چاہیئے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہے اللہ نے ان کو مال دی ہے تو اس مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اہم عبادت حج اس کو بھی ادا کر لے تاکہ اللہ سے راضی ہو جائے اور ان کی جو گناہ ہے اسے معاف کر لے آخر میں تمام بچوں سے یہ اور والدین اسے یہ درخواست ہے کہ یہ سبق کی جو حج کا جو سبق کا اس کے سوالات اپنے کوپی میں لکھوائے اور اس کے بار بار دھورائی کر لے تاکہ ان کو خوب یاد ہو جائے والسلام